اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم علف لام میم غلبت الروم رومی قریب کے بھو بھاگ میں پراجت ہو گئے ہیں فی دن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون اور اپنی اس پراجعے کے بعد کچھ ہی ورشوں میں وہ وجہی ہو جائیں گے اللہ ہی کا دھکار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی پردان کی ہوئی وجہ پر مسلمان ہشیاں منائیں گے اللہ مدد دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ پربت وشالی اور دیوان ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی اوہلنا نہیں کرتا مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں لوگ دنیا کی زندگی کا بس باہ پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی بے خبر ہیں وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں سوچ وچار نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان سبھی چیزوں کو جو ان کے بیچ ہیں ستیا نکول اور ایک نیت سمیحی کے لیے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کے ملن کا انکار کرتے ہیں اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا پرنام دکھائی دیتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ شکتی رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوب ادھڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے ان کے پاس ان کے رسول پرتیکش نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا پرنام بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے اللہ ہی سرشتی کا آرمب کرتا ہے پھر وہی اس کی پنرہ ورتی کرے گا پھر اسی کی اور تم پلٹائے جاؤگے اور جب وہ گھڑی گھڑی تھوگی اس دن اپ رات ہی حق کا بکہ رہ جائیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے بھاگیداروں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے بھاگیداروں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے جس دن وہ گھڑی گھٹی تھوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں وہ ایک باغ میں آنند اور اللاس کے ساتھ رکھے جائیں گے امَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جنہوں نے انکار کیا ہے اور ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں اپستھت رکھے جائیں گے اتح تسبیح یعنی گنگان کرو اللہ کی جبکی تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے پرشنسہ ہے اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکی تم پر زہر کا سمیں آتا ہے وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی پردان کرتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی موت کی دشا سے نکال لیے جاؤگے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم انسان ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو من آیاتہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی سہجاتی سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس شانتی پرابت کرو اور تمہارے بیچ پریم اور دیالوتا پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں ان آیاتہی خلق السماوات والارض واختلاف علسنتکم والوانکم ان فی ذالک لآیات للعالمین اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی سرشتی اور تمہاری بھاشاؤں اور تمہارے رنگوں کی بھنتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں بدھیمان لوگوں کے لیے اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے انگرہ یعنی آجیوی کا کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان پور وقت سنتے ہیں من آیاتہی یریکم البرق خوفاً وطمعاً وینزل من السماء ماءاً فیحیی به الارض فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذالک لآیات لقوم يعقلون اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے بھے کے ساتھ بھی اور لوب کے ساتھ بھی اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے دوارا زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی پردان کرتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھی سے کام لیتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے آدیش سے قائم ہیں پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آوگے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں سب کے سب اسی کی آگیا کے ادھین ہیں وہی ہے جو سرشتی کا آرمب کرتا ہے پھر وہی اس کی پنرہ ورتی کرے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے آسمانوں اور زمین میں اس کا گن سربوچ ہے اور وہ پربتو شالی اور تتو درشی ہے پرب لکم مثلا من انفسكم هل لکم مما ملكت ایمانكم من شركاء فیما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخیفتكم انفسكم وہ تمہیں خود تمہارے اپنے ہی وقتتو سے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان داسوں میں سے جو تمہارے سوامتو کے ادھین ہیں کچھ داس ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے ساجیدار ہوں اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے سمککش وقتیوں سے ڈرتے ہو اس طرح ہم آیتیں کھول کر پرستود کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھی سے کام لیتے ہیں بل تبعا الذین غلموا اہواءہم بغیر علم فمن یهدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین مگر یہ ظالم بنا سمجھے بوچھے اپنی کلپناوں کے پیچھے چل پڑے ہیں اب کون اس بیقتی کو مارک دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو ایسے لوگوں کا تو کوئی سہایت نہیں ہو سکتا اکم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اتح اے نبی اور نبی کے انویائیو ایک آگر ہو کر اپنا رخ اس دھرم یعنی دین کی دشا میں جما دو قائم ہو جاؤ اس پرکرتی پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی سنرچنا بدلی نہیں جا سکتی یہی بلکل سیدھا اور ٹھیک دھرم ہے مگر سیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی اور رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان بہدیو وادیوں میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دھرم الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بڑ گئے ہیں ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی اور رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں پھر جب وہ کچھ اپنی دیالتا کا رسہ سوادن انہیں کرا دیتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں لِقفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون تاکہ ہمارے کیے ہوئے اپکار کے پرتی کرتگنطہ کا پردرشن کریں اچھا مزے کر لو جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا انزلنا علیہم سلطانا فہو يتکلم بما کانو بهی یشرکون کیا ہم نے کوئی سند اور پرمان ان پر اتارا ہے جو گباہی دیتا ہو اس بہدیو واد یعنی شرک کی ستتہ پر جو یہ اپنا رہے ہیں اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ جب ہم لوگوں کو دیالوتا کا رسا سوادن کراتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں اور جب ان کی اپنی کی ہوئی کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اچانک وہ نراش ہونے لگتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی روزی کشادہ یعنی بستیرن کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کی چاہتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجِهَ اللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اَتَحْ اے ایمان لانے والے ناتدار کو اس کا حق دے اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق یہ طریقہ بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی پرسنتہ کے اچھک ہوں اور وہی سفلتا پرابط کرنے والے ہیں مَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ يَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجِهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ جو بیاج تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے اللہ کی درشتی میں وہ نہیں بڑھتا اور جو زکاة یعنی دان تم اللہ کی پرسنتہ پرابط کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے واسطہ میں اپنے مال بڑھاتے ہیں اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں آجیوی کا دی پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے تھہرائے ہوئے بھاگیداروں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کاری بھی کرتا ہو پاک ہے وہ اور بہت اچھ اور مہان ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم لیذیقہم بعض الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ تھل اور جل میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے کچھ کرموں کا شاید کیوئے باز آئیں اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا پرنام ہو چکا ہے ان میں سے زیادہ تر بہدیو وادی ہی تھے اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ يَوْمَئِذِنْ يَصَّدَّعُونَ اَتَحْ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس سیدھے اور ٹھیک دھرم کی دشاہ میں اس کے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے کل جانے کا کوئی اپائے اللہ کی اور سے نہیں ہے اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے انکار کیا ہے اس کے انکار کا وبال اسی پر ہے اور جن لوگوں نے اچھا کرم کیا ہے وہ اپنے ہی لیے سفلتا کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھا کرم کرنے والوں کو اپنے انگرہ سے بدلہ دے یقیناً وہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوش خبری دینے کے لیے اور تمہیں اپنی دیالوتا سے لا بھانویت کرنے کے لیے اور اس ادیشی کے لیے کہ نوکائیں اس کے آدیش سے چلیں اور تم اس کا انگرہ یعنی آجیوی کا تلاش کرو اور اس کے آبھاری بنو لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ حَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی اور بھیجا اور وہ ان کے پاس سپشت نشانیاں لے کر آئے پھر جنہوں نے اپراد کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم ایمان لانے والوں کی سہائطہ کریں اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں بانٹتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ ورشا کی بوندیں بادل میں سے ٹپکی چلی آتی ہیں یہ ورشا جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو اچانک وہ خوش اور پرسند ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے اترنے سے پہلے وہ نراش ہو رہے تھے دیکھو اللہ کی دیالتہ کے پربھاو کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلہ اٹھاتا ہے یقیناً وہ مردوں کو زندگی پردان کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کی سامرتھے رکھتا ہے اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے پربھاو سے وہ اپنی کھیتی کو پیلی پڑی ہوئی پائیں تو وہ کرتگنتہ دکھلاتے رہ جاتے ہیں اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی پتھ برشتتہ سے نکال کر سنمارگ دکھا سکتے ہو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے اور آگیا کاری ہو جاتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے نربلتا کی حالت سے تمہارے سریجن کا آرمب کیا پھر اس نربلتا کے بعد تمہیں شکتی پردان کی پھر اس شکتی کے بعد تمہیں نربل اور بورا کر دیا وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز کی سامرتھے رکھنے والا ہے اور جب وہ گھڑی آ موجود ہوگی تو اپرادی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہ رہے ہیں اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے مگر جو گیان اور ایمان سے سمپن کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے لکھے میں تو تم جی اٹھنے یعنی حشر کے دن تک پڑے رہے ہو سو یہ وہی جی اٹھنے یعنی حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے اتح وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کا اجر یعنی بہانہ کوئی لاب نہ پہنچائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَتٍ لَيَقُولَنَّ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا ہے تم چاہے کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم اسطح پر ہو اس طرح تھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو گیان سے ونچت ہیں قصبر ان وعد اللہ حق وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اطح اے نبی صبر کرو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز حلقہ نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو وشواس نہیں کرتے